بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیملی امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے کروں میں بہت پوش ہوں گے اور عید تو منا چکے ہوں گے بہت اچھے سے لیکن کچوریاں تو رہ گئیں میرے ہاتھ کی تو آپ کی بنیوی کچوریاں کھائیں نہیں ایک کچوری میں نے آپ کو بنانا سکا دی تھی ایک کچوری میں آپ کو اب بنانا سکانے والی ہوں اور وہ بہت مزیگی اور میں نے آپ کو بتایا کسی ریزن کی وجہ سے یہ ریسپی میں نہیں دے سکی تو اب کیے میں آپ کو یہ ریسپی دینے والی ہوں تو ضرور سے بنائیے گا ہاں جی تو آج تھی سکول میں ایدویلن پارٹی اور سب کے سکولوں میں ہو رہی ہوگی تو آپ بھی مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے سکول کے بچوں کی بارٹی کیسی رہی تو میرے بچوں کی تو بہت اچھی رہی انہوں نے بیک وغیرہ تیار رکھے ہوئے تھے رات کو ہی میں نے آئرن کر دیئے تھے کپڑوں پر اور انہوں نے اپنا کارڈ تیار کر لیا تھا ٹیچر کے لیے اور یہ میری بڑی بیٹی کا کارڈ اور اس کا ڈریس ہے اور ساتھ میں چھوٹی بیٹی کا ڈریس ہے اور ان کا کارڈ ہے میچنگ کو انہوں نے بیگ لیا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ تھی کہ بس جانا ہے جلدی جانا ہے ماما بس ریڈی کر دیں میں نے کہا بس بیٹا بھی ریڈی کرنے آپ کو تو میں ان کا کارڈ وغیرہ دکھا رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی ماما کیا کیا لکھا ہے اور ایک بیٹی لے کے جا رہی تھی میکرونی تو میں نے اس کی سبزی وغیرہ کارڈ لی تھی میکرونی عبال لی تھی بس وہ ہو گیا تھا ریڈی کیونکہ ریسیپی یہ سب کو آتی ہے میکرونی کی کوئی ایسی کوئی مشکل نہیں ہے اج کل تو بچے بھی بنا لیتے ہیں اور ایک بیٹی لے کے جا رہی تھی کباب تو ان کے لیے میں نے کباب فرائی کر دیتے اور ساتھ میں جوس لے کے جا رہی تھی تو بس ان کے ٹائم ہو گیا تھا نکلنے کا تو میں نے کہا یہ جائیں تو میں اپنے کام سٹارٹ کروں تو یہ چلے گی ان کے سکول میں آج بک فیر بھی تھا اور بہت ہی زبردست بک فیر تھا اور بہت اچھی بکس تھی میں آپ کو دکھاؤں گی بہت اچھی بکس تھی بچوں کے حساب سے بھی بہت زبردست تھی اور ہمارے بچوں کو جائے یہ موبائلوں کا پیچھا چھوڑے اور یہ بکس کی طرف آئیں ان کے سکول کی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہنا میں بکس وغیرہ کی طرف زیادہ رجحان رکھا نہ کہ کوئی سٹال لگا دیئے گیمز کے یا کسی چیز کے جورلی کے یا کچھ بھی بہت سے سٹالز وغیرہ لگتے ہیں بچوں کے لیے لیکن ان کی یہ چیز مجھے بہت پسند آئی کہ ہر طرح کی انہوں نے بکس رکھی ہوئی تھی دین دنیا ہر چیز تھی بچوں کو کارٹون کریکٹر والی بھی سٹوریز تھی دین دنیا والی بھی تھی بہت زبردست تھی اور بہت اچھی لگ رہی تھی مجھے بکس ساری ہم نے پرچیز بھی کی تھی سٹوری تھی جیسے کہ کیا کہتے ہیں اس کو جنرل نالیش کے حساب سے تھی اردو میں انگلیش میں ہر طریقے سے تو بچوں کو بہت اچھی لگ رہے تھی اور ان کی جو دیکھ رہے تھے نا بچے تو بچے پہلے ہی کہتے ہیں ماما یہ بھی لے نہیں یہ بھی لے نہیں یہ بھی لے نہیں میں نے کہا ٹھیکے بیٹا جو لینا ہے نا میں بتاؤں گی آپ کو جو لینا وہ آپ لے لیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہت زبردست تھی دیکھیں نا کتنے اچھے اچھے نام لکھے ہیں تو سوچیں اندر سے کتنی زبردست ہوں گی اور یہ جب بچے سٹوریز پڑھتے ہیں نا تو بچوں کو اگر آپ وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ کے سنائیں گے تو ان کو خود وہ ہوگا انٹرسٹ ہوگا کہ ہم بھی یہ پڑھیں تو ان کے سکول میں ویسے یہ سٹوریز زیادہ سنائی جاتی ہیں دین کے بارے میں جیسے بتایا جاتا ہے ہے تو پرائیویٹ سکول کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسلامی کے سکول ہے پرائیویٹ سکول ہے انگلیش سکول ہی ہے لیکن ہر چیز کو لے کے چل رہے ہیں بہت زبدست لگا ان کا تو یہ بس سائیڈ میں تھوڑے سے پین وغیرہ رکھے ہوئے تھے ڈرینگز بک وغیرہ تھی تو بچے ڈرینگز بھی لے رہے تھے تو بس یہ یہاں سے پرچیزنگ شروع ہو گئی ہے بچہ قریدنا شروع ہو گئے اپنے اپنی چیزیں جو جو انہوں لینی تھی ایدی کی پیسے جمع کیے ہوئے تھے انہوں نے اور یہ بچے دیکھیں مارشلہ کتنے پیارے ڈریس اپ ہوئے ہیں تو میں آگئی تھی گھر میں نے سوچا چلو بچے سکول میں انجوائی کر رہا ہے میں آپ کو انجوائی کروا دیتی ہوں تو میں نے دو کب لے لیا ہے آٹا میدہ سواری میدہ لے لیا ہے اس میں میں نے نمک حسب زائی کا ڈال دی ہے اور جب آدھا کلو میدہ لیا ہے تو میں نے سکس ٹیبل سپون ملٹڈ گھی اس میں ڈال دیا ہے اور اچھے سے آپ بنائیں گے اس کو نمک آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کم زالج ہوگی اپنے نمک لے سکتے ہیں اس میں زیرہ ڈال دوں گی ون ٹی سپون ہاتھ سے تھوڑا چا کر لیے گا اجوائی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ تو اس کو اچھے سے میکس کر لیے گا وہ کہتے ہیں تھوڑا مٹھی میں آکے تھوڑا سا ویسے بینڈ اپ ٹائپ پاس ہوتا ہے کیا کہتے ہیں وہ مجھ نہیں سمجھا رہا آپ کو پتا ہوگا تو مجھے کومنٹس کر کے بتا سکتے ہیں بس مجھے اتنا پتا ہے اس کو جب ہم ملاتے ہیں تو یہ مٹھی میں بن جائے جیسے تو یہ آپ کا گھی نمک سب سیٹ ہے تو بس اب نورمال پانی سے اس کو ام گوند لیں گے اور اس کا ہمیں نرم نہیں رکھنا اور نہ ہی کچھ زیادہ سکت رکھنا ہمیں بالکل نورمال رکھنا ہے اتنا رکھنا ہے آپ کے ہاتھ پہ بھی نہیں چھپتے گا اتنا سکت ہے آٹا یہ کہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں دہے گا آپ جب ملاتے رہے گے تھوڑا تھوڑا پانی آپ دال کے اس کو گوندتے رہیں اچھے سے یہ دیکھیں آپ کا پیالہ چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب آپ کا آٹا پرفیکٹ گوننے والا ہے تو یہ آٹا گوندی کی ریسیپی بھی مل گئی آپ کو آٹا بھی گون سکتے ہیں ایسے آٹے کو اس طریقے سے ملا کے آپ چھوڑ دیں پھر اس کے بعد مکس کر کے مکیاں لگائیں گے بہت ہی زبردہ ساٹا بنتا ہے تو وہ آری ویڈیو اسکی پہ میں نے آٹا چھوڑ کے مکیاں لگائیں دیکھیں کتنا سوفٹ اچھا سا آٹا بن گیا ہے تو اس کے ہم بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے اور اس کو کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی ہماری کچھوڑیاں کرسپی بنی نہیں ان کی تو بڑی کرسپی دیں تو ویڈیو پوری ویڈیو وچ کریے گا اسکی پیئے بہر تاکہ آپ کو ایک چیز آپ کو میں سمجھا سکوں کس طریقے سے کچھوڑیاں کرسپی بنی والی ہیں اور آپ اس ریسیپی سے آپ اپنا پرانتھا ہوتا ہے نا کرسپی کرنچی جو پرانتھا بنتا لچھے والا وہ بھی بنا سکتے اسی طریقے سے اس کی باریک باریک جب لیہار بنتی ہے جو ہوتل میں ملتا جو شاک سے بچے کھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ گھر میں بنا کے کھلائیں لچھا پرانتھا یہ دیکھیں میں نے روٹی ایک بیل لی چھوٹے سے پیڑے کی اس پر خوشکا ڈالوں گی اور پھر اس پر خوشکا ڈال کے اس کو رول کر دینا دیکھیں کتی مرتبہ لیہار کری میں نے ون ڈو اور یہ ٹھڑ اور یہ اس کے بعد جو لیہار گھوم رہی گھول 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 اس طریقے سے آپ نے گھوما لینا ہے اور پھر اس کو نائف کی مدد سے کٹ کر دینا یہ ہمارے بن گئے دو پیڑے دو پیڑوں کی دو کچوریاں تو یہ ہمارے سارے پیڑے تیار ہیں یہ جلیلی بولی میں ہڑے آگیا تھوڑا سا یہ ہماری کچوریوں کی جو پیڑے ہیں یہ تیار ہیں کتنی پیاری سے لیہر آرہی تو جب یہ کچوریاں بنائیں گے تو یہ اس میں بھی آئیں گے بہت کرسپی ہونے دو تین تک تو آپ کرسپی رہیں گے اب اس طریقے سے پیڑے کو بیل لیں زیادہ نہیں بیلی گا جتنی آپ نے کچوری رکھنی اس ہی حساب سے رکھنی ہے زیادہ بیلیں گی تو جو لیہر بیٹ جائیں گے زیادہ ویٹ نہیں دینا بیلن پہ خلقی حاصل بیل بیل لیں کیما کیمہ 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 میرے دوسری والی جو کچوریاں گئی تھی اس میں لنک ڈال دوں گی تو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں تو میں نے کیمہ اس میں ڈال دیا میں آپ کو بتا ریسی پی بنا رہی تھی کچوریوں کی تو میں نے گیس آج اور آپ کے پاس آٹا بنا نہیں کچوری بنی بنا تو پناتھا نکالیں اس کے رنگ کٹیں اور بنائیں فٹا فٹ تو وہ جھٹ پٹ رہی آردی اور یہ والا ایسا ہے کہ آپ آٹا بھی گھون نا آپ نے خود ہی لگانی ہے خود ہی آپ نے کیمہ رکھ رکھ تو میں ریسپی بنا سکیں اس طریقے سارے پیڑے میں ریسپی بنائیں ماشاءاللہ سے تو ہم نکال فرائی کریں گے آئی چیک کر لیا نورمل گرم ہو چکا ہے تو اس میں کچوریاں ڈالیں گے تیز گرم میں نہیں ڈالیں گے ورنہ اوپر سے ڈار پوچیں اور اندر سے کچھی رہ جائیں گے اور آپ کی کرسپی بھی بنائیں گے بلکل ہلکی آنج پہ اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ آپ کی کرسپی رہے جتنی لائٹ کریں گے اتنا کیا نام ہے اچھی کچھوڑی بنائیں گے کہتے تھوڑا ٹائم لگائیں تو آپ کی چیز اچھی بنائے گی جل بازی کریں گے تو اس وقت تو آپ نے کچھوڑیوں کو بنانا ہے تسلی سے بنانا ہے اور خوشی خوشی مزے سے جب آپ کے مہمان کھائیں گے تو آپ کو تعریف کیے بغیر رہنی سکتے اور آپ سے ریسیپی لیے بغیر رہنی سکتے وہ ضرور کہیں گے کہ یہ ریسیپی ہمیں ضرور بتائیں گے آپ کی کچھوڑیاں بڑی کرسپی ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کا ضرور بتائیے گا کہ ہم نے کہاں سے سکھی ہے تاکہ وہ بھی میری ریسیپی دیکھ کے فالو کر سکے اور اچھے ریسیپی انہیں بھی مل سکے تو ابھی جس نے بھی سبسکرائب نہیں کیا جلدی چاہوڑ یار ویڈیو دیکھنے تو سبسکرائب تو کرنا پڑے اور لائک کامنٹ شیئر کرنا کبھی نہ بھول کھانا کھانا بھول لیکن میری ریسیپی ضرور دیکھنا کیونکہ یہ ریسیپی دیکھیں گے تو کھانا کھائیں گے اچھے بنایے کھانے تو بس یہ ریسپی 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 بنایے درشیر خورمہ بنایے چنا چرات بنائی دہی بڑے بنایے اور کچھوڑی پرانٹھے بنایے وہ بنائی تھی اور یہ کچھوڑی میں نے اید کے بعد بنایے کیونکہ اید کے بعد بھی لوگ آتے ہیں نا ابھی تک ہمارے ہاتھ آرہے آپ کے گھر آرہے نہیں آرہے اور اگر آرہے تو جلدی سی ریسیپی بنا کے فریزر کر دیں جب جیسی گیسٹ آئیں ان کو تھوڑی در باتوں میں لگائیں اور اپنی نکال لیں اور فرائی کر لیں اور میں نے کچھوڑی گئی تھی جب میرے گیسٹ آئیں گے تو میں نکال لوں گی اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کرسپی ضرورت آئی گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اچھی لگی تو اچھے چیز کومنٹ ضرور کر میری ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھول گا اپنی سسٹر کو دعا میں یاد رکھ اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تو اجازت دیجئے جاؤ نا میں تو آپ آتے رہی گا ویڈیو پہ میں جا رہی ہوں لیکن میں پھر آؤں گی آپ سے مل لیں کیونکہ آپ کے وغیر میرا دل لگتا نہیں ہے تو بس میں جا رہی ہوں اللہ حافظ لگتا